اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہے لائٹ کھول میرے بھائی یہاں پر ہمارے ساتھ میں کیونکہ خود ریمیر خان سے ہوں آرائی ہوں اور ریمیر خان کے ہمیں ایک دوست ملے ہیں یہاں پر ابھی جو کہ باستن میں ہے میں اس وقت باستن سے ہاروڈ کے کچھ لوگوں کو انٹرویو لیا ایم ایم ایٹی کے کچھ لوگوں نے بتتمیزی کی اور ہاروڈ کے لوگوں نے بھی کوئی ایسی انفرمیشن نہیں دی تو میں اب یہاں پر آپ کو انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کس طریقے سے وہ یہاں پر کام کر سکتے ہیں کس طریقے سے آ سکتے ہیں میرا مقصد ہے انفرمیشن دینا لیکن میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوا ہوں پاکستانی جو ہاروڈ میں اور ایم ایٹی میں بہت ان کے دماغ اوپر ہیں پتہ نہیں کیوں ہیں میں آپ کو ملوارہا ہوں اسلام علیکم کیسے سے آپ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام حسین العابدین ہے اور میں ریمیر خان پاکستان سے ہوں ریمیر خان میں کونسا سکول کالیج کالسا تھا میں نے گریجویشن کی ہے انڈرگراد ہے میرا کمپیوٹر سیسنٹ انجنیرنگ میں اسلامی یونیورسٹی اف بہاولپور سے اس کے بعد ون یئر کا گیپ تھا تو میں نے ایز بزنیس انلیس پاکستان میں کام کیا اور پھر میں نے پہلے میرا پلان تھا آسٹیلیا جانے کا بٹ مجھے زیادہ کلک کیا کیونکہ مجھے سٹارٹنگ سے انٹرس تھا آئی تی فیلد میں تو میں نے آئیڈز کی پرپریشن کی اور اس کے بعد میں نے اپلائی کیا اور اور بدن فیفٹین ڈیز میں میرا ویزا آیا تھا تو میں یہاں آگسٹ ٹونی فیفٹین میں آیا تھا اور میں ماسٹرز کیا یہاں سے میں نے کمپیوٹر انفرمیشن سائنس میں یونیورسٹی آف میسیچوسرز جس کے تین سے چار کمپسیز ہیں یہاں پہ ڈارمت باستن لوول اور ایمریسٹ میں نے ڈارمت سے گریجویشن کی ہے ابھی میں گریجویٹ ہوا ہوں آگسٹ ٹونی ایٹین میں اچھا مجھے تھوڑا سی یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ ریمیر خان یا پھر سمجھیں گوٹ کی سندھ میں یا پھر پشاور کسی گاؤں تھی ہاتھ میں رہتے ہیں ان کو کس طریقے سے آپ ایجوگیٹ کرتا چاہیں گے کہ یار اس طریقے سے اپلائے کرو اچھا آپ کو اسکول کالیج کونسا تھا اسکول سکول تھا میرا وہاں پہ ایم ٹی بی ایم ٹی بی کو طرح مدرسہ تول بنات پرائیوٹ سکول تھا اور وہی میرا کالیج تھا بسیکلی جو میرا بورڈ تھا وہ بھاولپور بورڈ تھا اچھا بھاولپور ریمیر خان میں جو پڑھتا ہے وہ بھاولپور بورڈ میں آتا ہے ہاں جی وہ بھاولپور بورڈ میں آتا ہے صحیح ہو گیا اچھا اب جیسے آپ کے کتنی فیس وقت آپ کو پی کرنی پڑی تھی سکول میں میں جب سٹارٹنگ میں یہاں پہ آیا تھا تو میں نے صرف ان کو دو لاکھ پے کیے تھے پاکستانی جس میں انہیں نے مجھے یہ تھا کہ انہیں نے مجھے آئی ٹونٹی بیج دی تھی آئی ٹونٹی کی بیج پہ آپ ویزی کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اور وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں آپ کے پاس دو اپشنز ہوتی ہیں یا آپ اسلام آباد جا سکتے ہیں انٹرویو کے لیے یا آپ کراچی جا سکتے ہیں اچھا ایک بندہ ہے اس نے میٹرک کیا ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہاورٹ کے کچھ لوگوں سے ملا تو وہ اے لیفل والے بوئیز تھے امیر کبیر ایلیٹ ٹائپ ان کو ہم نے سائٹ کرا دیا اگر آپ نے پاکستان میں کسی بھی گاؤں دھی ہاتھ میں رہتے ہیں اور میرا مقصد یہ کہ ایڈوکیشن اس طرح پھیلائی جائے کہ کوئی بھی بندہ پاکستان میں اگر بلکل سمجھیں کہ گاؤں دھی ہاتھ میں رہتا ہے تو اس کو کس طریقے سے امریکہ میں کالج میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل سکتا ہے میرا یہ ہے اور میں آپ سب کو یہ ایڈوکیٹ کرنے کے بات ہے اور میں تمام پاکستان میں جو ٹی وی آٹسٹ ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا سارے ٹی وی آٹسٹ جو ہیں وہ صرف اپنے ڈراموں کی اپنی فلموں کی پرموشن کرتے ہیں کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس طرح آکے کسی سے بھی بات کریں سب بھرم بازی میں رہتے ہیں اور بھرم بازی یہ غلط بات ہے ہم سیلیبیٹیز جو ہیں وہ سمجھ لیں ہمارا کام ہے اللہ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت ملی بھی ہے تو ہم بریج ہیں اس لئے میں یہ آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو تھوڑا سا مجھے بتائی گا کہ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ جیسے آپ کی فیملی امیر تھی میڈل کلاس تھی نہیں میری فیملی امیر نہیں ہے میڈل کلاس ہے میں نے جو ہے جو کچھ بھی کیا ہے میں نے شکر اللہ کا میرے فادر تو 2005 میں دیت ہو گئی ہے اور میرے بھائی ہوتے ہیں بڑے انہوں نے مجھے اللہ کا شکر انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے آج تک مجھے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دی ہے اور میں جب یہاں پر سٹارٹنگ میں آئے تھا تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے صرف سٹارٹنگ میں 2 منسی پاکستان سے پیسے مانگوائے تھے اس کے بعد سے لے کہ الحمدللہ میں نے اپنا یہاں کیسے ہے اب ایک بندہ میٹرک میں ہے داؤد یہ ہاتھ میں ہے اس نے میٹرک میں اچھے نمبر لیا ہے کتنے نمبر آنے چاہیے ہیں میٹرک میں آپ کے جون سے ہے منم سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ آپ کے مارکس آنے چاہیے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کا آئیلز میں جتنا زیادہ اچھا سکور ہوگا ہے آئیلز 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 ضروری ہے آئیلز مینیموم سیونٹ بینڈ اگر آپ کو اچھے نمبر آئیلز دینے میں آئیلز کا ٹیسٹ جو ان سے ہے میں نے جب دیا تھا اس کو کہ ٹونٹی ٹو تھوزنڈ تھا ابھی کرنٹلی ٹونٹی فائف تھوزنڈ چل رہا ہے ٹونٹی فائف تھوزنڈ یعنی ڈھائی ناک روپے ہاں نو نو اٹس آؤٹ ٹو ہندرڈ ٹونٹی ڈالرز ٹو ہندرڈ ٹونٹی ٹو ہندرڈ ٹونٹی کتنا ہو گیا آہ اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ٹون ٹونٹی سے ٹون ٹونٹی فور چالیس پچاس ہزار روپے ہاں اچھا بھئی چالیس پچاس ہزار روپے آپ نے میٹرک کیا میٹرک کے بعد انٹرک کرنا ضروری ہے اگر آپ یہاں پہ آکے کالیج میں ایڈمیشن لیتے ہیں اوہ ایک منٹ میٹرک انٹرک کی تو ضرورت نہیں اگر ڈائریک آئیلز جیتے ہیں آئیلز جیتے ہیں آپ اس کے بعد یہاں پہ بھی آکے اوہ میرے بھائی آپ کو میٹرک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں اگر آپ کے بعد سوڑی بھی آئیلز ہی تیاری ہے آئیل ای ٹی ایس آئیل اگر آپ نے مونٹسری بھی نہیں پڑی پاکستان میں اگر آپ نے میٹرک بھی نہیں کیا ہے نا جی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اکثر میرے فرینڈز ایسے بھی انہوں نے کیا ہے اگر 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 ایک بندہ ہے اس نے پاکستان میں میٹرک پڑا ہی نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو بھی بیسک آپ نے اس سے پہلے ایڈوکیشن کی ہے آپ کو اس کے سارے ڈاکومنٹس پروائیٹ کرنے پڑیں گے اور بیسک یہ ہے کہ میٹرک بھی ضروری ہے میٹرک بھی نہیں پڑا آپ اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں آئیلز کر سکتے ہیں آئیلز دے دیا چالیس آچھا بجٹ بناتے ہیں چالیس ہزار روپے آپ نے آئیلز کے لیے رکھ لیا صحیح ہے اور آپ نے زندگی میں کبھی سکول نہیں گئے کبھی کالج نہیں گئے کہیں نہیں گئے آپ نے آئیلز دے دیا آئیل ای ٹی ایس ٹھیک ہے میرے بھائی آچھا آئیلز دینے کے میں آپ کوئی رحمیر خان میں ہے تو کہاں سے آئیلز دے آئیلز کا جو سینٹر ہے وہ ملتان میں ہے لاہور میں ہے اسلام آباد میں ہے میں نے اسلام آباد سے پرپریشن کی تھی اور میں نے وہی سے ہی اسلام آباد کے سینٹر میں دیا تھا تو وہ آپ کا دو دن میں ٹیسٹ ہوتا ہے ایک دن میں آپ کے سپیکنگ کا سپیکنگ موڈیول آپ کا سیکنڈ ہوتا ہے فرسٹ ڈے آپ کا موڈیول ہوتا ہے رائٹنگ لسننگ اور ریڈنگ کا تو اس کی بیسیس پہ آپ کو مارکس ملتے ہیں تو منیمم آپ کو سیون بینڈز چاہیے ہیں اگر آپ سیون بینڈ کیا ہوتا سیون بینڈ اگر میں ہوئی آپ بھی مجھے پتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے اس کے ون سے لے کے ٹین تک بینڈز ہوتا ہے منیمم جو اس کا بینڈ ہے وہ فائی بینڈز ہے کیا ہوتا ہے یہ بینڈ بینڈز بینڈز کائنڈ آف سکورز آپ کے یعنی ڈیفرنٹ جو موڈیولز ہیں اس کے انہوں نے نمبرز ڈیوائیڈ کر دیئے ہیں لیکس سپوس میں بات کر رہا ہوں اگر لسننگ کی تو لسننگ میں کیا ہوتا ہے وہ آڈیو ایک چلا دیتے ہیں تھرٹی منٹس کے لیے اس میں فورٹی کوسٹنز ہوتے ہیں آپ کو ان کے آنسرز دینے ہیں اگر آپ فورٹی میں سے تھرٹی ٹھیک دیتے ہیں تو اس مین آپ جو ہے ٹین میں سے آؤٹ آف سیون آپ مارکس اچیف کر رہے ہیں اسی طرح ہی باقی موڈیولز کو ہوتا ہے تو اوورال وہ آپ کا دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سیون بینڈز آپ کا ہے تو ایزی لی آپ کسی بھی یونیورسٹی میں یہاں پہ اپلائے کر کے امریکہ میں امریکہ میں اچھا فرسکول میں نے میٹرک نہیں پڑا کچھ نہیں پڑا میں نے آئیلز دے دیا آئیلز دے دیا تو آپ کسی بھی یونیورسٹیز آپ سرچ کریں آپ کالجز سرچ کریں آپ سکول سرچ کریں آپ رہے کے میں آپ کونسے کالجز میں تھے میں یونیورسٹی آف میسیچوسرز ڈارمت کیمپس کیسے بدل آپ کو یہاں کا یہ میں نے کنسلٹنسی کے لیے کنسلٹنسی تھی اسلام آباد میں ایچ آر کنسلٹنٹ میں نے ان کے اپلائے کیا تھا بڈ جب میں یہاں پہ آئے ہوں تو مجھے خود بھی پتا چلا کہ it's really easy آپ اس کی ویب سائٹ پہ آپ کوئی بھی جا کے یونیورسٹیز گوگل پہ سرچ کریں بیسٹ یونیورسٹیز in یو ایس وہ آپ کو سارے لسٹ دے دے گا آپ ان کے پروسپیکٹس ریڈ کریں ان کا کرائیٹیریہ دیکھیں کہ وہ کیا کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہے بہت easy ہے کچھ بھی اس میں کوئی rocket science نہیں ہے similarly اسی طرح اگر آپ visa کی application بھی آپ کھو apply کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں آیا ہوں میں پیسے بھر کے آیا ہوں مجھے کسی بھی help نہیں کی بہت یہ بہت عسان ہے کسی کو بھی help کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ کوئی tension کی ضرورت نہیں آپ کبھی بھی مجھ سے چاہیے اگر آپ 7.5 سے 8 score band جو ہے وہ achieve کرتے ہیں اس میں کوئی scholarship نہیں اچھا تو میرے بھائی جو لوگ جو لوگ گاؤ دی ہاتھ میں رہتے ہو پاکستان میں آپ کو نہیں جانا آپ نہیں جائیں آپ کام کریں آپ آئی ای ٹی ای آئی آپ بھی جا کے اپنے موبائل میں جو آپ ننگی ننگی لڑکیوں کی تصویر دیکھتے اس کے بجائے آپ آئی دیکھیں ٹھیک ہے بیٹا کل کو رونا رحمت کے ہمیں جاب نہیں ملتی آئی کی تیاری کرلو بے شک مونٹی سری بھی نہ پڑھو کئی بھی نہ جاؤ آئی کی تیاری کرنے کے بعد 40 جانے کی ضرور نہیں بھائی سکول کیوں جانا ہے مجھ یہ نہیں سمجھ رہا آپ گھر پہ پڑھ سکتے انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں اور آئی دینے کے بعد آپ کو موقع یہ دیا جائے گا آپ امریکہ میں کھاں پہ پڑھلے ایک بندہ جیسے آپ نے کھا کیا میٹر نہیں کرتا یونیورسٹی میں میرے ساپ سے یونیورسٹی کوئی بھی میٹر نہیں کرتی سب کچھ میٹر کرتا وہ آپ کا talent ہوتا آپ چاہے Harvard سے پڑھ لیں بے شک آپ کسی بھی low class university سے پڑھ لیں انٹ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے ٹیلنٹیڈ ہیں تھا اس کے بعد مجھے یہاں پہ جو ویزا مل ہے میں scholarship میں یہ ہے کہ آپ USA کی ویب سائٹ گوگل میں جا کے سرچ کریں USA F1 ویزا ہے وہ سٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ technology سٹیم سے related field میں آرہے ہے جو آپ کی technology سے related fields ہیں کمپیوٹر سائنس ہوگی پروگرامنگ سے related کوئی field ہوگی اس میں یہاں پہ US آپ کو study کے بعد 3 سال کا work permit دیتا ہے جس میں آپ allow ہوتے ہیں کسی بھی company کے لیے کام کرنے کے لیے 3 سال لیکن اگر management کے لیے آرہے ہیں BBA ہے یا MBA ہے اس میں کرتی ہیں آپ کو green card سپانسر کرتی ہیں اچھ اس کا مطلب بھی ہوا کہ بھائی اگر آپ پاکستان میں کسی school میں نہیں گئے کسی college میں نے کیا آپ نے کام دندہ کیا اور اپنے آئیلڈز کا ٹیسٹ دینے کے بعد آپ نے سیون کا ایک سکور لے لیا ٹین میں سکور لینے کے بعد آپ اپنے اپلائے کر دیا آپ کیونیورسٹی تھی اپنے اپلائے کر دیا کتنی میرے میری جو پر سبجیکٹ تھی ٹو 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 سبجیکٹ ٹورس ویزا میں کنورٹ کر سکتے جی آپ کر سکتے اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم ڈوریشن پوری نہیں ہوئی ہے اگر آپ سکس منتھ پہلے پہلے اپنا ویزا کنورٹ کریں تو آپ کو اینٹری اور ایکز بھی نہیں کرنی پڑتی آپ کو سٹیٹس آپ اپ ڈیٹ ہو جاتا یونیورسٹی آپ کو آئی ٹونٹی دے گی آپ کو نیو ویزا سٹی کر مل جائے گا اچھا اس کا مطلب پاکستان میں رہتے ہوئے سکول میں جائیں آپ نے آئیلز دیا بچپن سے اپنے بچے کو آئیلز کی تیاری کرائی اور اس کے بعد آپ نے آئیلز دے دیا آئیلز جو سکور سیون کے بعد آپ نے جو یونیورسٹی بتا رہے اس میں آگے اور آنے کے بعد آپ کونسی فیلڈ میں بھی میں کمپیوٹر انفرمیشن سائنس میں 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 مانسٹرز کی ہے ٹھیک ہے چالیس سار روپے اس کے لگا لے آنے جائیں ٹکٹ ستر آر روپے لگا لیں دوہزار اٹھارہ ابھی چل رہے اور پلس جہاں رہنے کا پھر کیا سین ہوتا ہے رہنے کا یہ ہے کہ ابھی جس طرح آپ میری یونیورسٹی میں آتے ہیں میری یونیورسٹی میں پاکستان سٹوڈنٹ اسوسییشن پاکستان پیج آپ وہاں جائیں آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں وہ تو آپ ایڈمیشن کے ریکارڈنگ بھی ہلپ کریں گے آپ کو اگر ٹرانسپورٹیشن چاہیے آپ کو بوسٹن سے پک کریں گے بینک سٹیٹمنٹ آپ شو کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اپنی ہو میں جب آیا تھا تو میں نے جب شو کر آئی تھی تو ای تنگ اس میرے تو انکل تھے آپ لون کے لیو اپلائے کر سکتے ہیں یا کوئی ریلیٹیوز وغیرہ ہیں آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی سٹیٹمنٹ شو کرواتے یا اگر آپ کے انکل وغیرہ ہیں کچھ بھی وہ آپ کے بحاف پہ ایک سٹیمپ پیپر پہ شو کروا سکتے ہیں کہ یہ میرا نیفیو ہے یا یہ میرا کوئی بھی ریلیٹیو شو کروا کے آپ جو ہے کہ اس میں دکھا سکتے ہیں ان کو اپنے بحاف پہ سپورٹ کر رہے ہوں کی فردر سٹیڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ہی بد کر دی تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جب تک آپ یہ سٹے کر رہے ہیں آپ آف ٹر ون منتھ کے بعد کتنا ہونا کتنا جیئے اکاؤنٹ میں منمم جو ہے 30 لیکس کیونکہ 30 لاکھ روی پہ 30 لاکھ تو دکھانے پڑھیں گا اس کا نہیں تو سیکنڈ آپ شنگ یہ ہے کہ آپ ورک ویزا کے لئے بھی اپلائے فیک ایکسپیرنس شو کروا کے پاکستان میں انڈیا میں دبائی میں وہ فیک ایکسپیرنس شو کروا تھی اس کی بیس پہ آپ ویزا اپلائے کریں گی اس میں اگر آپ کو 70 000 ڈالرز پر یر اچھا گر ایک بندہ ٹوریس ویزا پہ آتا اور چینج کرانے بزنس لیگل نہیں ہو گیا نہیں لیگل نہیں ہو گا اگر آپ سکس منت آپ کروا سکتے اپنے ویزا پیزا کی ڈیوریشن سے پہلے پہلے تو آپ ٹرانس فر کروا سکتے ہیں آج اب یہ مجھے بتاؤ کہ باقی کسی کو اگر چاہیے تو آپ سے رابطہ کر سکتے میرا ویڈس اپ نمبر ہے پلس ون فائیو ایٹ زیرو ٹو ون زیرو زیرو فائیو زیرو سکس کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو یونیورسٹی سن پلس ون فائیو ایٹ زیرو ٹو ون زیرو زیرو فائیو زیرو سکس حسین نام ہے میرا کبھی بھی مجھ سے کوئی بھی سٹوڈنٹ کسی بھی حوالے سے کانٹیک کر سکتا ہے ویزی پہ آنا ہے سٹڈی ویزی پہ آنا ہے کسی بھی قسم سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے انشاءاللہ میں اچھے طریقے سے گائیٹ کروں گا بہت بہت چاہتا جتنے پاکستان سیلیبیٹی چاہیے آتے کیوں نہیں ایسی انفرمیشن پوسٹ کرتے صرف اپنی موویز اپنی تصویریں پوسٹ کرتے رہتے ہو آپ اسے لائک کر رہی ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے میری آپ سے ریکویسٹ جس کے بھی آپ فین ہو جا کے فین پیچ پہ دیکھو کیا وہ آپ کو یہ انفرمیشن دے رہے اگر وہ آپ کو یہ انفرمیشن نہیں دے رہے تو میرے بھائی پھر آپ یہ سوچیں کہ وکار زکا کے علاوہ آپ کو یہ انفرمیشن کوئی نہیں دے رہا تو وکار زکا اس میں کیا فائدہ ہے میرا صرف یہ کہ کوئی لوگ مجھے فالو کرتے تو میں ان کی رسپیک کرتا ہوں ان کو پتانا چاہ رہا ہوں لائیف کور آرہی جی اٹھائیں کول آگئی ہلو السلام علیکم ہی ہلو ہلو یس السلام علیکم والیکم کے ساتھ جی ابھی میں ان کے ساتھ ہوں سکت جی بولیے سر میرا اپنے سوال ہے جی سپیکر آن ہے اچھا میرے بھائی پہلے تو یہ پتا ہے کون بھائی کہا سے بات کر رہے ہا ٹھیک ہے اپنا نام بتا بھائی میرا بھائی نہیں یاسر کہاں سے بات کرو اچھا ایک بڑا مسئلہ ہے جتنے بھی لوگ کال کرتے ان کو تعریف کرانا نہیں آتا آپ کو شہر میں رہتے کہاں رہتے کدھر رہتے پوری انفرمیشن خود دو نا بھائی ہمیں ایک 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 دو لگ نا رہا سا سا رہا وی عس ایک آپ جس ایک جس 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 جب جس جس انفر ایک ا обс اپنے کون سی یونیورسٹی میں اگر یونیورسٹی کا سٹینڈر ہائی ہے تو اس میں جو ہے موسٹ پابلی پاسیبل نہیں ہے آپ کو ایسے کالجز وغیرہ چیک کرنے پڑیں گے آپ ڈیریکٹ یونیورسٹی میں اپلائے نہ کریں اگر آپ کے پاس بیچلرز ڈگری نہیں ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو کالجز وغیرہ ہیں وہ آپ پلائے کریں آپ گوگل میں سرچ کریں ڈے ون سی پیٹی کالجز ایسے کالجز وغیرہ چیک کریں ڈیریکٹ یونیورسٹی چیک کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ اٹاوا یونیورسٹی چیک کر سکتے ہیں یہ ایسی یونیورسٹی ہیں کہ جو آپ کو ودن ون ویک ٹو فٹین ڈیس کے اندر آپ کو ای ٹوانٹی دے دیں گے ایک بار آپ کو ای ٹوانٹی مل جائے گی تو آپ ویزا سٹیمپنگ کے لیے انٹریو کے لیے جا سکتے ہیں میں یہ دیکھری ٹانسور ہو سکتے ہیں میں اپنا ایک ساہیہ پڑھے لیا اور اس کے بعد میں چون میں ٹانسور ہو جائے وہاں پر نہیں 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 بیٹا یہ میں ایک بات بتا دوں یہ زیبیسٹ اکرا اور یہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں یہ آپ اپنے ماں باپ کے پیسے دائے کرتے ہیں میری بڑی ریکوست ہے سی بی ایم ہو اکرا ہو زیبیسٹ ہو یہ آئی بی ایش آئی بی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے بھائی صرف ایک یونیورسٹی ہے اینڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اس کی ویار بیلیو ہے یا ڈاو میڈیکل کی تھوڑی بہت ہے یہ باقی سب آپ نے ماں باپ کے پیسے دائے کر رہے ہیں ہاں تو میرے بھائی کیوں جاتے ہو اکرا میں اکرا میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آئی بی میں نہیں ہوا ہوگا نہیں یا دیکھیں آپ سویرے کے لیے اپلائے کی ہے یہاں سے بیدہ درستہ نہیں ہے ڈائرک ریجیک کردی اور ڈھائے کی ہے اس کے بعد یو ایس کی لیے ہے تو اس کے لیے بولے دا آپ کو ڈاوکنز کر رہا ہے اس کے بعد بولے دا آپ کو ڈاوکنز کر رہا ہے اس کے بعد بول رہے ہیں اور وہ ایکسپینسی یونیورسٹی ہے نہیں میری جان ایکسپینسی یونیورسٹیز میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے برادر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی یہاں پہ یہ آپ اگر آپ فینینچلی سٹراؤنگ ہیں تھوڑے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ کو اچھی یونیورسٹی یہاں ملتی ہے آپ اس میں اپلائے کریں اچھی یونیورسٹیز میں اپلائے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ویجا ریجیکشن کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جیسے ہی ایک بار ویجا مل گیا یہاں پہ آپ آگئے آپ اس کے بعد آپ کو وخش دھاری بدcyww آپ کو آپ کو ریزن بتانے پڑے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹیورزن کی یا جانے پہ سکتے ہیں کہ میں وزٹ کرنے جا رہا ہوں میں نے کبھی ایکسپلور نہیں کیا تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ شو کروانی پڑے گی مینیمم وزٹ ویزے کیلئے بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس مینیمم 5 to 6 لیکس ہونی چاہیے جی 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 اگر آپ کو انفیٹیشن ملتا ہے تو آپ وہ انفیٹیشن لیٹر لے کے امبیسی جا سکتے ہیں اور امبیسی والے آپ سے انٹرویو میں پوچھیں گے کہ آپ کا پرپس آف وزٹ کیا ہے آپ کو وہ ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا اگر انہیں لگے گا کہ آپ کے لیے جنون ریزن ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور وزہ دیں گے آجا میں سب کو یہ بتانا جاؤں گا کہ آپ لائیو کال کر سکتے ہیں لیکن ایک بھائی آتا رکھو ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو گاڑی چلانی آتی نہیں ہے اور یہ گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں اور بولے ایکسیڈنٹ ہو گیا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو پہلے تو یہ دیکھو تمہیں ٹیلنٹ بھی ہے امیرکہ آنے کا وہ ٹیلنٹ کے لیے سکول کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی اب اگر آپ اکرائی یونیورسٹی میں جاتے ہیں زیبست میں جاتے ہیں میں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بول رہا لیکن ان کی کوئی بیلیو نہیں ہے دنیا بھر میں دنیا بھر میں تو برائے مہربانی اپنے ماں باپ کے پیسوں کی ماں بھینک نہ کرو بڑی مہربانی ہوگی ماں باپ کے پیسوں کی اسی دیسی نہ پھیرو آرام سے میٹرک اور میں پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر پیسے نہیں ہے میٹرک کرو ٹھیک ہے میٹرک کرنے کے بعد گورنمنٹ سکول سے بی اے کرو بی اے کرنے کے بعد آپ css.com.pk پہ جائیں civil supreme services css.com.pk بیٹا css میں ہوگے تو صحیح ہے لیکن مسئلہ یہ کہ تم لوگ پڑھنے کا شوق گھنٹا رکھتے ہو پڑھتے ہو نہیں نمبر آتے نہیں ہے پھر بولتا ہوں میں امریکہ کیوں نہیں بلا رہے ابے بھائی css کر لوگے تو آپ کا کام ہو جائے گا سارا یہاں پہ بھی آپ کو cgpa maintain کر کے رکھنی پڑے گی ہر سمیسٹر میں minimum 3.0 cgpa چاہیے اگر نہیں ہے ایک بار warning ملے گی next time آپ کو وہ drop کرنے گی چاہیے cgpa cgpa آپ کے percentage ہے آپ کے سارے subjects کی تو آپ کا marks وغیرہ counts کرتے ہیں let's suppose کہ 100 پہ آپ کا 4 cgpa بن رہا ہے تو 100 marks ہیں تو وہ 4.0 cgpa ہوگا تو minimum آپ کو ہر سمیسٹر میں 3.0 cgpa چاہیے اگر آپ کا اس سے کم ہوگا یہاں پہ بھی کسی بھی university میں چلے جائیں کسی بھی college میں چلے جائیں especially for international students کیونکہ ان کے لئے creditors جو ہیں یہاں پہ costly ہیں as compared to جو یہاں کے nationals ہیں تو ہماری فیسز یہاں پہ double ہیں as compared to national students جو یہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ کو 3.0 تو maintain کرنی پڑے گی آپ کو assignments کرنے پڑیں گے زیادہ جو work وہ یہاں پہ assignments کا ہے اور projects کا ہے exams جتنا نہیں ہیں آپ جتنا class میں participation کر رہے ہیں آپ depend کرتا ہے کہ آپ تیچر کے ساتھ کتنا آپ کا relation اچھا ہے آپ اس میں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ involved ہوں اور class participation کریں آپ 3.0 لے لیں گے اچھا آپ کا نمبر بتائیں گا پلاس 1 580 210 0506 1 580 210 0506 اچھا میں سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھو یہ جو میں ابھی یہاں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میرے فین پیج پہ نہ اس سے کوئی پیسے آنے نہ مجھے کوئی فائدہ ہے یہ میں کیوں بنا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ living on دیا ہے جب میرے کسی شوز کی ویسے میرے فین بنے میں چاہتا ہوں آپ لوگوں واپس کچھ نہ کچھ آپ کی help کرو یہ آپ کو مجبور کرنا پڑے گا آتیف اسلام صاحب کو کبھی آپ نے آتیف اسلام کے پیج پہ دیکھا ہے کہ کبھی وہ کسی student سے اس طرح interview لے کبھی آپ نے کسی اور بڑے celebrity کے پیج پہ دیکھا ہے کیوں نہیں کرتے یہ لوگ کیونکہ وہ self obsessed ہے آپ جس کے فین ہے اسے بولو کہ بھائی دنیا بھر میں travel کرتے ہو اگر وقار زکا یہ کام کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے مطلب یہ لوگ دنیا بھر میں concerts کرتے ہیں ایک ٹکے کی آپ کو information نہیں دے ایک ٹکے کی کسی سے بات نہیں کرتے اور آپ ان کے اوپر لگے ہو یہ آپ کو مجبور کرنا پڑے گا یار تم جس کو فالو کرتے ہو جس کے فین ہو چاہے وہ social میڈیا پہ influence کرتا ہے چاہے وہ گانا گاتا ہے چاہے وہ ڈرامے میں acting کرتا ہے اسے بولو نا کہ میرے جان آپ دنیا بھر میں travel کرتے ہو how about you go and meet the students میں اسے نہیں ملتا مجھے کیا فائدہ ہے لینے دینا کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہاں اٹھائیں جی کال آگے ہلو ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں میرے فرانس جاتے ہیں وشیٹین لیٹسی سے جی کسے آپ بھی کہیں شکر اللہ کا آپ سنائیں بہش اللہ کا شکر ہے وغیر بھائی السلام علیکم عباس والیکم اسلام علیکم اسلام کیسے بزاجے بھائی تھیٹھا کے کیا کرتے ہیں ویرہ بھائی میں تینچاں جاپ کرتا ہوں والمارٹ میں جاپ کرتا ہوں میں لس امالڈا میں جاپ کرتا ہوں میں واپر رائے سمجھ کر رہا ہوں اور بھی کار رہا ہوں اور اپنے رف سکر کیا رہا ہوں آپ کے ساتھ بھائی میں دیکھتا ہے میں کیا بات پرانہ ہوں جی جی صحیح صحیح میں بھی سمجھ یہوں جی سر تو میرا سمالا تی ای دلتر میں دو سال پہلے پاکستان سے آیا ہوں پہ واشیٹان میں جی بھی امریکہ میں ہے تو میرا ایک پہ فکرانے میں جی ریکمینن کی ہے کہ کہ پہلے آپ کو انگریشی کلاسی کلاسی کلینی پڑھیں گی اس کے کلاسی 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 ہے جی تو میں اس کے لئے جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ پانکستان سے میں کراچی سے ہوں اور میں نے سر سے یہ کہ انجرنگ کر رہا تھا میں ہیلٹرونکس میں کس چیز آیا گا ہیلٹرونکس ہیلٹرونکس انجرنگ کر رہا تھا میں میرے تین سمیم پر ہو گئے تھے جی لیکن پر میرا ویزا آگیا تا تو مجھے میں رہنم پانا اپنے پانا ہے آپ کس وزے پہ آیا ہیں یہاں یو ایس میں میرا اپنے پرمیرن ریزجینٹ ہے مجھے پر رمکار مجھے آپ کے لئے تو بہت ایزی ہے آپ کے لئے تو سیون انڈ ڈالر سبجیکت آپ کو پڑے گا آپ کے لئے تو بہت ایزی ہے آپ کو تو ایڈز بھی ملے گی جو میں تحقیق بے رہوم ایڈز ہے اس میں تحقیق بھی مجھے وانسینٹ بھی دیا ہی نیم پڑے جو میری کراچیس ہیں وہ پورا مجھے میری گورنمنٹ پر کر رہی ہے جتنی میری جیسے سبٹن کرویڈیٹ ہیں تو میں بری میں پارڈ ہوں یہاں پہتا ہوں تو بہتری ہو گیا ہے ہر بہت سکریا میں آگے پتب اس کو کنٹینیو کروں یا میں اینوسکیس میں جاؤں کیونکہ میں کراچیس سے میرے تین سمیفر ہو گئے تھے پس میں جامعی ملیا سے ایسوسیٹ نہیں میری جان نہیں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جامعی ملیا اور یہ صحیح ہے سر سید سر سید ورسید ان کی کوئی اوقات نہیں ہے میرے بھائی یہ سب بیکار ہے سب بیکار صرف پاکستان صرف پاکستان میں ایک بار یاد رکھو اینڈی یونیورسٹی آف انجینئنگ انٹیکنالوجی اور ڈاو میڈیکل اس کے علاوہ سب بیکار یہ آئی بی اے آئی بی اے آئی بھائی نفین اوکار بھائی نفین اوکیس نمبر اون آیا آپ پاکستان اوہ نہیں بھائی اوہ بھائی نمبر ون کا کیا کریں یہ جو اتنی تنی فیس لیتے اکرام اے زیبست میں اچسی میں ان کی بھائی کوئی اوقات ہی نہیں ہے بھار کچھ بھی نہیں ہے بھائی اچسی سے افیلیٹی آپ کی کوئی بھی یونیورسٹی ہے پاکستان میں وہ آل آور دا ورڈ مانی جاتی ہے ابھی آپ میں کینیڈا کے لیے پرمننٹ ریزیڈنس کے لیے بھی اپلائے کر رہا ہوں اس میں جس طرح آج کل ایکسپریس انٹری اوپن ہے تو اس میں ابھی میں نے ریسنٹلی اپنے سارے جو میں نے جونسا ہے میں خود آئیلس کی پرپریشن کر رہا ہوں یہاں ELC باستن سے تو میں نے بھی ابھی فیوچر میں جو ہے ایتنگ میرا دیسیمبر میں ہے ٹیسٹ آئیلس کا تو میں بھی پرمننٹ ریزیڈنس کے لیے کینیڈا کے لیے اپلائے کر رہا ہوں چلے اپنا بہت خیال رکھیے کا جی آپ میں بہت خیال رکھیے کا اور انشاءاللہ آپ کو نمبر مل چکا ہے آپ کر سکتے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے ہاں مد کر دیں میری آپ سے جب آپ ٹکٹ بھیجیں گے اور فائف سٹار ہٹل دیں گے میں نے مزاق کر رہا ہوں نہیں یار میں تو اپنے کاموں میں مصروف ہوں میرا صرف ہے انفرمیشن کا آپ کس سنگر کو فالو کرتے ہیں پاکستان میں کس سنگر کو فالو کرتے ہیں یہ آتیف اسلام اور یہ آتیف اسلام اور علی زفر ایسی ویڈیوز کیوں نہیں ڈالتے جو میں بھی ڈال رہا ہوں میں آپ کو بڑا فالو کرتا ہوں نہیں نہیں آپ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہی آتی ہے اسلام اور علی زفر کے فین پیچ پہ آکے یہ ویڈیو ٹیک کرے اور انہیں بولے کہ بکار زکر کے پاس تو ایک ملین فین ہے ان کے پاس تو پچاس ملین ہوں گے ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ بھی جب کونسٹ کرتے چاہتے ہیں نا امریکہ میں یو کے میں تو اس طرح سٹوڈنٹ کے انٹرویو لے کر وہ انفرمیشن پھیلائے میں اکیلے نہیں کر سکتا بھائی یہ بلکل میں بڑھوں میں ان کو میسے ضرور کروں گا ہاں کیونکہ آج کل دیکھیں ٹائم سب کچھ ہوتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے یار میں اکیلے نہیں کر سکتا سوشل میڈیا کوئی انفلنس کرتا ہے یہ روش کرنا یہ پرینکس کرنا اس کا کوئی ملک و قوم پر فائدہ نہیں ہے میری بڑی ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ جس کے بھی فین ہو چاہے وہ و لاغ کرتا ہے چاہے پرینک کرتا ہے چاہے روش کرتا ہے چاہے گانا گاتا ہے اسے بول بھائی دنیا میں کر گئی جاتا ہے تو ایڈوکیشن کے لحاظ سے کسی کو پریز کوئی گائیڈ کر دو آپ ان کی نمبر پر کال کرتا ہے سر رات کافی ہو چکی ہے ان کو بھی جانا ہے انشاءاللہ میں نیو یورک جا رہا ہوں دو دن میں اور پھر میں انشاءاللہ آپ سے بات کرتا ہوں